جی اسلام علیکم کیا حال سب لوگ خیریہ سے ہیں علی بن گڑاپور صاحب کا کیس بھی کھل گیا ہے اور اس کیس کے بعد آپ پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ چیز منسٹر رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کو اسی ویلاک میں بتائیں گے اور میان واشی صاحب کے دونوں صاحبزادے بھی لاہور پہنچ کے ہیں یہ ایک بڑی عجیب سی روایت ہے کہ یا آپ تخت پہ ہوتے ہیں یا پھرہ تختے پہ ہوتے ہیں یہ روایت کب تک چلتی رہے گی یہ بھی ہم آپ کو آج کی ویلاک میں بتائ گے اور پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تین شرائط کی آفر کر دی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ تین شرطیں مان لیں تو ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں وہ تین شرطیں کیا ہیں کس نے کہیں ہیں یہ بھی ہم آپ کو اسی ویلاک میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے تاریخ ابھی انہوں نے نہیں دی لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ سندھ سے سٹارٹ کر کے وفاق تک آئیں گے مولانا ک کب تک آئیں گے اور کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ساتھ شامل کر سکیں گے یا نہیں یہ بھی ہم آپ کو اسی ویلاک میں بتائیں گے سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت وائد فورس ہیں جو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس مدرسے کے سٹوڈنٹس ہیں اور اس ان سٹوڈنٹس سے آپ یقین کریں کہ حکومت بھی گھبراتی ہے اور سٹیٹ بھی گھبراتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب اسلامباد آئے تھے تو اس وقت مجھے پتا تھا کہ حکومت جو اس وقت عمران خان صاحب کی تھی وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست بھی دونوں مکمل طور پر یرکے ہوئے تھے اور بلاخر جنرل باجوہ صاحب کو ہاتھ جوڑ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلانا پڑا اور جنرل فیض امی صاحب انہیں لے کر آئے اور اس کے بعد انہیں ایک لمبا لارہ دے کے گھر بجوایا گیا اور اس وقت اگر ایسٹیبشمنٹ آگے نہ بڑتی تو میرا نہیں خیال تھا کہ عمران خان صاحب اپنی حکومت بچا سکتے تھے بلکہ عمران خان صاحب باقیدہ یرکے ہوئے تھے اور اس وقت اصد قیصر صاحب کے گھر پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں میں بھی شامل تھا مجھے بھی بلائے گیا تھا اور اس وقت میں نے خود دیکھا کہ پرویس ہٹک صاحب تھے پھر اصد قیصر صاحب تھے پھر اصد عمر صاحب تھے پھر شفقت صاحب وہاں پہ موجود تھے اور وہ سب لوگ آپ یقین کریں کہ اس وقت یہ ارکے ہوئے تھے اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے آپ اس یلگار کو کیسے روک سکتے ہیں تو سب کا ایک ہی جواب تھا کہ اسے ہم نے نہیں روکنا اب اسے جسے بھی روکنا ہے وہ کوئی اور ہے اور ہم انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے اس یلگار کو روکیں تو اس وقت بھی جب عمران خان صاحب بڑے تگڑے تھے جب پوری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی جب اسٹیبلشمنٹ پورے پاکستان کو چلا رہی تھے اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب کو آگے لگا رکھا تھا اور اس بار تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ویک گراؤنڈ پہ ہے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ مکمل طور پہ ویک گراؤنڈ کے اوپر ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت جیہل کے اندر ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا ووٹ بینک ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس گورنمنٹ کے خلاف اب جو تحریک چلائیں گے اسے لیڈ کریں گے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہوگی اور کس طرح شامل ہوگی وہ اسی طرح شامل ہوگی جس طرح دوہزار انیس میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب اسلامباد آئے تھے تو پاکستان پیوز پارٹی نے جوائن کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون نے جوائن کیا تھا لیکن نہ پاکستان پیوز پارٹی کوئی جلوس لاسکی نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کوئی جلسہ جلوس لاسکی صرف انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سٹیش شیئر کیا تھا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے تقریریں کی تھی تو اس بار بھی عمران خان صاحب کی پارٹی تو ظاہر باہر نہیں نکل سکے گی لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب مدرسے کے سٹوڈنٹس کو لے کر آئیں گے اور جب یہ سندھ سے سٹارٹ کریں گے تو ٹھیک ٹاک قسم کا ایک بڑی جو اجتماع ہوگا اور ایک بڑی ریلی ہوگی جس کو لے کے وہ سندھ سے بلوچستان جائیں گے پھر اس کے بعد پنجاب میں شامل داخل ہوں گے پھر خیبر پختون خواہ جائیں گے اور پھر یہ اسلامباد کے اندر آئیں گے تو ایک ٹھیک ٹاک قسم کا جلسہ کریں گے اور عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے حکومت کو لل کریں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ریل تھریٹ ہے اس پوری گورنمنٹ اور اس پورے سسٹم کے خلاف اور یہاں پہ مجھے فواج حضی صاحب کی بات یاد آتی ہے جو انہوں نے حدکڑی لگے ہوئے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر حکومت نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج نہ کیا تو پھر یہ گورنمنٹ چل نہیں سکے گی تو اب واقعی حکومت کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو رازی کریں اور ان کی مرضی کے انہیں وزارتیں دے دیں اور اس کے بعد ان کی شرائط کو تسلیم کریں پھر جا کے یہ گورنمنٹ اور یہ سسٹم بچ سکے گا برنا مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسے ہاتھی ہیں جو سب کے پاؤں کو چل دیں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ٹیسٹر لگا ہے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں تحریک شروع کر رہا ہوں لیکن ابھی انہوں نے تحریک نہیں دی تو آنے والے دنوں میں جب وہ تحریک دیں گے تو پھر واقعی مسائل پیدا ہو جائیں گے حکومت نے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی لگا کہ اس یلگار کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف اور جی ایو آئی کے درمیان اتحاد نہ ہو سکے یا عمران خان صاحب اس ساری پکچر میں شامل نہ ہو لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب آنے والے دنوں میں ایک ریل تھریٹ ثابت ہوں گے گورنمنٹ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہے بیریسٹر علی زفر صاحب نے گورنمنٹ کو آفر کی ہے کہ اگر آپ ہماری تین شرائط مان جائیں تو ہم آپ کو ایکنامکس فرنٹ پہ اور سوچل فرنٹ پہ اور پھر پارلیمنٹ کے اندر سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی تین شرطیں بڑی بزہدار ہیں ایک شرط یہ ہے کہ دس حلقے کھولے جائیں اور دس حلقے کھول کے باقیدہ سکروٹی کر کے جو وہاں پہ جیتا ہوا ہے اس کو وہ سیڈ دے دی جائے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں جو دس حلقے ہیں ان میں میاں نوازشی صاحب کا اپنا حلقہ شامل ہے مریم نواز صاحب کا حلقہ شامل ہے میاں شباشی صاحب کا حلقہ شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اور ان کے پارلیمنٹ جس میں تاتارر صاحب شامل ہیں جس میں خاجہ آصف صاحب شامل ہیں اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں سب کا خیال یہ ہے بلکہ پاکستان تحریکن صاحب اس کے بارے میں باقیدہ ڈکلیر کرتی ہے کہ یہ سب ہارے ہوئے تھے اور انہیں رات کے اندھیرے میں جتایا گیا تو ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہلکے کھول دیں اور اگر وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں پاکستان تحریکن صاحب کی دوسری شرط کہ ہماری خواتین کو رہا کیا جائے جو ظاہر نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور اس میں یاسمی راشت صاحبہ بھی شامل ہیں سنم جاویز صاحبہ بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور خواتین بھی ہیں تو پاکستان تحریکن صاحب کی دوسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ ہماری خواتین کو رہا کر دیں تو پھر بھی ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں اور تیسری شرط اس سے زیادہ دلچسپ ہے تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیا جائے ہمارے خلاف دفاع ایک سو چوالی سنہ لگائی جائے ہمیں تھری ایم پیو کے تحت گرفتار نہ کیا جائے ہمارے لوگوں کو راستے سے پولیس پکڑ کے نہ لے جائے اور ہمیں ایک پورا من احتجاج کرنے کا موقع دیا جائے اب یہ تینوں شرطیں بڑی دلچسپ ہیں اگر ان تینوں شرطوں پر عمل ہو جائے تو میرا حال ہے حکومت ویسے ہی فارغ ہو جائے گی پھر پاکستان تحریک انصاف کی مدد کی انہیں ضرورت ہی نہیں رہے گی کیونکہ جب دس حلقے کھلیں گے تو میرا خیال ہے ان دس حلقوں میں جو پاکستان مسلم لیک نون ہے ان کے تمام امیدوار ہار جائیں گے میاں شواشی صاحب بھی ہار جائیں گے مریم نواز صاحب بھی ہار جائیں گے میاں شواشی صاحب بھی ہار جائیں گے اور جو باقی بڑے وزراء وہ بھی ہار جائیں گے جب یہ ساری گورنمنٹی ہار جائے گی تو پھر زہر پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کی کیا ضرورت بچے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین اس وقت جیلوں کے اندر ہیں وہ خواتین ظاہر ایسی خواتین ہیں کہ جب وہ باہر نکل کے بولنا شروع کریں گی تو ظاہر ایک بڑا استعمال ہو جائے گا پھر حکومت کے خلاف ایک احتجاجی لہر شروع ہو جائے گی اس میں بھی ظاہر ہے حکومت کو نقصان ہے تو خواتین کو کیوں رہا کیا جائے گا اور اگر خواتین کو رہا کر دیا جائے گا تو اس کے بعد اگلا سوال یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو نو مئی کے اندر ملوث ہے اگر ہم نے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا تو باقی لوگوں کے کیا قصور ہے ان کا ہاتھ چکی کے اندر آیا ہوا تھا کہ ان کو سزا ہونی چاہیے اور خواتین جو ہے اس زمانتوں پر گھر چلی جائیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے اور تیسری چیز اگر حکومتیں احتجاج کا اجازت ہی دینی ہے سڑکوں کو گرم کرنا ہے تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پوری حکومتیں پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں دے عمران خان صاحب کے حوالے کرے اور گھر چلی جائے تو میرا نہیں خیال کہ ان تین شرطوں کے اوپر عمل درامت ہو سکتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو بھلایا جا سکتا ہے کہ آئیں جی بیٹھیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ تینوں شرطیں تو شروع میں مصرد کر دی جائیں گے اور کل کی جو ایک اور بڑی خبر تھی وہ میاں نواز شیف صاحب کے دونوں صاحبزادوں کی واپسی تھی حسین نواز اور حسن نواز دونوں پاکستان آگئے ہیں اور جب وہ لاہور پہنچے جاتی عمرہ میں تو میاں نواز شیف نے اور بریم نواز صاحب نے دونوں نے ان کا استقبال کیا ایک طویل عرصے بعد میاں نواز شیف صاحب کے دونوں صاحبزادے پاکستان واپس آئیں پاکستان کی ایک عجیب سی روایت ہے کہ یا تو آپ پرائم میسٹر ہوتے ہیں اور آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ فسٹ فیملی کا حق حاصل کر رہا ہوتا ہے ان کے آگے بھی گاڑییں ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی گاڑییں ہوتی ہیں ائرپورٹس پہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے پھر پولیس ان کو سلیوٹ کرتی ہے لیکن جو ہی آپ اقتدار سے باہر نکلتے ہیں تو ایک تو منسٹر ہو یا پرائم میسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو وہ سیدھا جیل جاتا ہے اور اس کے بعد جو ان کی فیملی ہے اس فیملی کو مجرم فیملی سمجھا جاتا ہے پھر یا وہ تو جیلوں میں رہتے ہیں یا پر تھانوں میں رہتے ہیں یا پھر وہ زمانتوں پر رہتے ہیں یا پھر وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ایک یہ روایت ہے اور اس روایت کی جو ایک کانٹینیوشن ہے بلکہ وہ عالم اسلام کے سب سے بڑے لیڈر ہوتے تھے اور آفاج پاکستان ان کے پیچھے کھڑے ہوکے بلکہ ان کے سامنے کھڑے ہوکے ان کو سلوٹ کیا کرتی تھی پھر اسی ذولفکار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار کرنے کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر ان کے اوپر قتل کا مقدمہ بنا اور اس ذولفکار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا اور اس کے بعد ان کی فیملی دربدر ہو گئی ان کے دونوں صاحبزادے دونوں صاحبزادیاں اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک دوسرے ملک سے تیسرے ملک دردر پھرتی رہیں اور اس دوران ان کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا پھر دوسرے صاحبزادہ جو واپس آیا تو کراچی کے اندر اس کو قتل کر دیا گیا تو ایک دربدری تھی اس پوری خاندان کے لیے میانواشیز کو کئی بار یہاں ان کو اقتدار میں آئے اور کئی باروں نے اقتدار سے فارق کیا گیا اور اس کے بعد دربدری اور زبطی زبطگی جہداد کی پھر اکاؤنٹس کی زبطگی پھر ایک ملک سے دوسرے ملک اور بڑی انہوں نے ایک مشکل زندگی گزاری اس کے بعد یہ سلسلہ اب عمران خان صاحب تک چلا گیا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب کو پوری سٹیٹس لوٹ کیا کیا ہتی تھی اور ان کے لیے آوٹ آ دا وے چلے جاتے تھے کوئی قانون نہیں دیکھا جاتا تھا کوئی روایت نہیں دیکھی جاتی تھی ہر روایت توڑ دی جاتی تھی ہر قانون توڑ دیا جاتا تھا لیکن اس وقت عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور ان کا جو ملاقات کہا کے اسے بھی سلب کر لیا گیا اب وہ ان سے اگلے پندرہ دن کوئی شخص بھی نہیں مل سکتا اور ان کی جو فیملی ہے وہ دربدر ہے ان کی بہنیں وہ جیلوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد بڑی مشکل سے انہیں بھائی کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اب عمران خان صاحب کا وہ سلسل شروع ہو گیا اور اس کے بعد اگر یہ سلسل چلتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ملک سے باہر جانا پڑے گا تب ہی جا کے وہ ایک پرسکون زندگی گزار سکیں گے ورنہ اسی طرح جیل کے اندر رہیں گے اور ان کی بیگم صاحبہ بھی اسی طرح جیل کے دالت کے اندر ان سے ملاقات کیا کریں گی تو ایک دھر بدری ہے اور ایک عذیت ہے اور ایک تکلیف ہے تو اب میہ نوازشی صاحب کی جو فیملی ہے اس تکلیف سے گزری اور اس کے بعد اب دوبارہ اسے فرسٹ فیملی کا حق دے دیا گیا ہے اور ان کی زمانتیں ہو چکی ہیں اور اب دونوں صاحب زادے پاکستان میں ہیں وہ مجھے معلوم ہے کہ پروٹوکول کے اندر وہ آئے ہوں گے ائرپورٹ پہ اور وہاں سے پولیس کی گاڑیوں میں پولیس کی آگے اور پیچھے گاڑیوں میں پراپر پروٹوکول کے ساتھ انہیں جاتی عمرہ پنچایا گیا ہوگا اور اب وہ باقیدہ اس کو انجوائے کریں گے سارے پروٹوکول کو لیکن کل کو اگر میہ نوازشی صاحب کے خلاف دوبارہ ہوا چل پڑتی ہے تو یہی صاحب زادے ہوں گے جو پاکستان میں اپنے گھر میں واپس نہیں آ سکیں گے پھر انہیں یا دوبائی رہنا پڑے گا یا پھر انہیں لندن میں اپنا گزین ہونا پڑے گا تو یہ ایک سلسلہ ہے اور اس سلسلے کو جب تک سیاستدان مل کے اس کا کوئی سلوشن نہیں نکالتے یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا عمران خان صاحب کے لیے پاس ایک بڑا سنیری موقع ہے کہ وہ اس وقت ان سب کے ساتھ بیٹھیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے اندر آئندہ سیاسی ویکنوائزیشن نہیں ہوگی اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پھر اسے سزا ہونی چاہیے پھر وہ تخت پر بیٹھ جائے یا پھر وہ پریزیڈنٹ بن جائے یا پرائیم سٹر بن جائے اسے سزا بہرحال ملنی چاہیے اور اگر وہ بے گناہ ہے تو پھر اسے کسی بھی حالت میں نہ پولیس سے ٹچ کر سکے نہ اسے عدالتوں میں پہنچنا چاہیے نہ ہی اس کے خلاف کسی قسم کی کاروائی ہونی چاہیے تو کم از کم ایک منیمو ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر تمام سیاستدانیں کٹھے ہو سکتے ہیں اور اس وقت عمران خان صاحب یہ کر سکتے ہیں انہیں صرف ایک سٹیپ لینا پڑے گا اور جب وہ ایک سٹیپ لے لیں گے تو اس کے بعد یہ ساری صورتحال ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی تو عمران خان صاحب کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ کہیں کہ میں خود جیل میں رہتا ہوں میں کسی قسم کی رائت نہیں مانگتا لیکن ہمیں کم از کم یہ جو سلسلہ اسے بند کرنا ہوگا نہیں تو اسی طرح ہم در بدر پھرتے رہیں گے اور ہر بار یہاں پہ تخت پہ ہوں گے یا پھر ہم تختے پہ ہوں گے تو ہمیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے تو میرا خیال ہے جب تک سیاستدان کسی متفقہ لاحی عمل پہ نہیں پہنچتے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور اب علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف آ رہا علی امین گنڈاپور صاحب ظاہر چیف منسٹر بن چکے ہیں اور وہ چیف منسٹر کے پروٹوکول کنجوائے کر رہے ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے آتے ہی سٹیٹ کو لال رومال دکھانا شروع کر دیا تھا اب اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کل الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کے اندر ایک درخواست ظاہر کر دی گئی ہے اور اس درخواست میں یہ کلیم کیا گیا ہے کہ ایک محمد کفیل صاحب تھے اور ان کی زمین تھی سات سو پینتیس کنال اور علی امین گنڈاپور صاحب نے وہ زمین ہتھیا لی اور اس زمین کو بیچ کے دوزار بیس میں باقیدہ گاڑی خریدی گئی اور جو گاڑی تھی اس کو ڈیکلیئر کیا گیا جبکہ اس سے پہلے زمین کو ڈیکلیئر نہیں کیا گیا تھا کیونکہ زمین کسی اور کی ملکیت تھے تو اب باقیدہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی دیا کہ اس کی سیکروٹری کی جائے اور پوچھا جائے ان سے کہ اگر زمین ان کے پاس تھی تو انہوں نے ڈیکلیئر کیوں نہیں کی اور اگر انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کی تھی تو پھر اسے بیچا کیسے اور جب اسے بیچ دیا تو پھر اس سے انہوں نے گاڑی کیسے خرید لی اور جب انہوں گاڑی خرید لی تو اس گاڑی کو ڈیکلیئر کیسے کیا تو ایک نیا کیس کھل گیا ان کے خلاف اور یہ کیس ہے خوفناک مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ان کے لیے ٹھیک ٹاک قسم کے مسائل پیدا کر دے گا اور چھبیس مارچ کو بلوایا گیا انہیں الیکشن کمیشن ہے کہ آپ حاضر ہو اور ساتھ ساتھ جو ایڈمسٹریشن ہے ڈیریکٹ سمایل خان کی اسے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پورا ریکارڈ لے کر آئیں لیکن جہاں تک میری انفرمیشن ہے علی امین گنڈا پور صاحب چھبیس مارچ کو الیکشن کمیشن حاضر نہیں ہو رہے اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ عدالت سے زمانت لے لیں اور پھر اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کریں ساری اٹینشن کو اور الیکشن کمیشن سے وہ آوائٹ کریں تو آوائٹ کرنے کی ایک پوری پالیسی اس وقت ان کی ہے انہیں پتا ہے کہ جب یہ کیس شروع ہو گیا تو پھر مجھے نقصان ہو سکے گا کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خوفیاں ہیں اور وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے تو علیہ امیر گنڈا پور صاحب کے پاس اب ایک ہی آفشن ہے اور وہ آفشن یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ مل کر چلنا شروع کریں یہ وفاق کو تسلیم کریں اور وفاق کو تسلیم کرنے کے بعد پرائم میسٹر سے ملاقات کریں جو میٹنگز ہیں ان میٹنگز میں شریک ہوں اور اس کے بعد اچھا بچہ بن کے یہ اپنے صوبے کی جو ڈویلمنٹ ہے اس کے اوپر توجہ دے سکے اور اگر یہ اچھے بچے نہیں بنیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لمبا آرصے تک یہ چیم منسٹر رہ سکیں گے تو ایک کیس ہے کیس بڑا خوفناک ہے اور اس کیس کی تفصیلات میں جب جائیں گے جب اس کو دیکھیں گے اور علیہ امیر گنڈا پور صاحب سے جب سوال کیے جائیں گے تو علیہ امیر گنڈا پور صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور جب جواب نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشنر نے ڈسکوالیفائی کر دے گا اور اگر الیکشن کمیشنر نے ڈسکوالیفائی کیا تو یہ فوری طور پر پشاور ہائی کورٹ جائیں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ پشاور ہائی کورٹ سے بھی انہیں کوئی خاص ریلیف مل سکے اور اگر ریلیف ملا بھی تو وہ ظاہر سٹی آرڈر ہوگا اور ایک ایسا چیم منسٹر یہ ہوں گے جو سٹی آرڈر کے اوپر حکومت کریں گے تو آنے والے دنوں میں علیہ امیر گنڈا پور صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے رضا علیہ امیر گنڈا پور صاحب کے پاس ایک ہی اپشن ہے کہ اچھے بچے بند ہیں اچھے بچے بننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اپشن نہیں سرے دست